بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ساتھ سہت و تندرسی کے ساتھ تو جی آج میں بنانے جا رہی ہوں ران دمبے کی ران اور اسے آپ سجی بھی بولیں تو فرس ٹائم ٹرائی کرنا جا رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھئے گا اور بتائیے گا میں نے کیسی بنائی ہے یمی سی سپائیسی سی بنائیں گے ہم اور یہ چاولوں کے ساتھ اور چٹنی اور سلاعت کے ساتھ کھاتے ہیں تو جی چلیں چیزوں کی طرف پپیتہ لے لیں گے کچھا آدھا اور ہری مرچی لے لیں گے تھوڑی سی اسے کر دیں گے گرین اور جی ران کو اچھے سے دو لیں گے ران کو دونے کے بعد ایک بول میں ڈالیں گے دہی ایک پاؤ ہے تقریبا ایک پاؤ دہی لیں گے اس میں سارے مسالے ڈالیں گے یہ پپریکا پورڈر ہے پیسی ہوئی لال مرچ تیز والی ایک چمچ لیے ٹھیک ہے پیسی ہوئی لال مرچ پپریکا پورڈر بھی کتنے ہیں اور یہ بھی پسی ہوئی یہ شان والوں کی سرخ مرچیں یہ ہم نے دو چمچ لے لی کوٹی ہوئی دو چمچ تین چمچ چار پانچ پانچ چمچ لے لی اور دہی میں اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں اچھے سے مکس کریں گے دہی میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے تقریبا آٹھ چمچ ڈالیں گے ٹھیک ہے آٹھ یا نو دس اس طرح آپ کو زیادہ جوسی پسند ہے تو زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں تقریبا آٹھ دس چمچ میں نے لہسن ادرک کے پیسٹ ڈالیں ہری مرچی اور کچھا پپیتہ جو گرین کیا تھا وہ بھی میں اسی میں ملا دوں گی جو پیسا تھا میں نے جوسر میں گرم مسالہ ایک دو چمچ ڈال دیے فل بھر کے ٹھیک ہے اسی میں ایٹ کر دیں گے میں نے بول چھوٹا لے لیا تھا آپ بڑا لے لیے گا تو لیمون جوس پانچ چھے لیمون لے لیں گے اس کا جوس نکال دیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے پیس کے رکھا ہوا تھا لیسن ادرک کا پیسٹ تو وہ بھرف جمع ہوا تھا تھوڑا سا تو میں نے پھر نکال دیا اور اب ہم اسے کٹ لگا لیں گے اس طرح سے لگانے ٹھیک ہے ران پر یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم کٹ لگا دیں گے اور جو چربی سی تھوڑی اوپر سی ایسے لگ رہا ہے وہ ہٹا دیں گے اب یہ مسالہ اچھے سے اس میں لگا دیں گے میرے نٹ کر دیں گے اور تقریباً اسے آپ کم سے کم دھو گھنٹے زیادہ سے زیادہ آٹھ دس گھنٹے سے رکھ سکتے ہیں جتنا اچھے سے آپ لگا کے رکھیں گے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں میں نے لگایا لیکن وہ اندر تک نہیں گیا تو پھر میں دوبارہ چمر سے یہ دیکھیں میں کھول کھول کے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ اس طریقے سے لگانا ہے اچھا خاصا مسالہ ہے اندر اندر تک کرنا ہے کیونکہ ٹیسٹ اچھا سا آ جائے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے لگانا ہے اب پلٹ دیں گے ایک طرف کو جب اچھے سے لگا دیں گے ہم پھر پلٹ دیں گے اور دوسری طرف بھی اس طریقے سے اچھے سے ہم مسالہ لگا دیں گے اور کٹ میں نے جس طریقے سے لگائیں آپ بھی اسی طریقے سے لگائیں بہت ہی آسان طریقہ ہے میں نے ویڈیو اسکیپ نہیں کی تھوڑی سی بیچ میں سپیڈ بڑھا دی ہے لیکن اسکیپ نہیں کی بالکل اور ایک بڑا پتیلہ لیں گے فل سائز جتنا بڑا آپ کے پاس ہو اور اس میں تیز پتے ڈال دی ہیں تھوڑا سا میں گرم مسالہ ڈال دوں گی تاکہ اس کے خوشبو نا اگر آپ نہیں ڈالنا چاہے تو نہیں ڈالیں میں نے کہا کہ خوشبو اس کی ران میں بھی جیسے اس کا تو مسالہ تھا لیکن اور اچھا آجائے تقریباً آدھا پتیلہ ہم پانی لے لیں گے اور اگر آپ کے پاس یہ بنانے کا ہے جیسے پتیلہ ہوتا ہے اس کا نام مجھے تو نہیں پتا جس میں ممتو بناتے ہیں مومو بھی بولتے ہیں ممتو بھی کہتے ہیں وہ بناتے ہیں تو وہ ہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں ہے تو میں گھر کے طریقے سے ہی بتا رہی ہوں آپ کو فل پتیلہ میں نے پانی اُبالنے رکھ دیا تھا جب یہ پانی پکنے لگیا اُبالنے لگیا تو میں پاس یہ لوہی کیا ایک سٹینس ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ سٹینس ہے یہ میں اس کے اندر رکھ دوں گی اور ایک چھنہ ہے اسٹیل کا مطلب باسکیٹ یا ٹوکرہ بولیں یا ٹوکری بولیں اس ٹائپ کا ہے اسٹیل کی چھننی ہے میرے پاس یہ چھنہ جو کہتے ہیں یہ ہے اتنا بڑا سا یہ رکھ دوں گے اس کے اوپر تاکہ اس پہ دیکھو یہ سراخ ہے نا باپ اس میں سے دیکھو نکل رہی ہے اسے ہم نے دو گھنٹے کم سے کم اس کے دوئے میں یا باپ میں پکان ہے تو میں نے کہا کہ وہ میں ران کو ایسی رکھ دوں تو اس کا مسالہ جو وہ نیچے پتیلے میں پانی میں چلا جائے گا تو اسی لیے میں نے المونیم پیپر رکھ دی ہے ٹھیک ہے اب اس پہ میں ران رکھ دوں گی پہلے میں نے المونیم پیپر رکھ دیا چھوٹا زیادہ بڑا نہیں کہ اس کے جو سراخ ہیں یہ خالی رہے ہیں ٹھیک ہے یہ رکھ دیا میں نے المونیم پیپر اب اس کے بعد رکھیں گے ران اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ٹکن لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے سے رکھ دیا اور جہاں سے مجھے لگ رہے کہ المونیم پیپر بڑھا ہے تو میں فولڈ کر لوں گی تاکہ اسے اچھے سے دھوہ مل جائے جو اس کی باپ جو ہے پانی کا جو دھوہ نکل رہا ہے اس میں پکانا ہے اور اگر آپ کے بعد یہ والے پتیلے ہوتے ہیں جس میں پکتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن ہم گھر میں ہی ٹرائے کر رہے تھے تو ہم نکا چلیں اس طرح بنا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آدھے گھنٹے بعد میں دیکھتی ہوں کہ یہ کتنا پکا ہے تو یہ ہے ابھی کچھا اب میں اسے پلٹ لوں گی پلٹ کی جی اور کسی کپڑے کے مطلب سے پکڑنا گھرم بہت تھا یہ پلٹ لوں گی اور اسے پھر پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور میں نے المونیا پیپر ہٹا دیے کہ مجھے ایسا لگا پہلے میں نے کہا اس کا مسالے نیچے نہ گرے پھر مجھے لگا یہ پھر ٹائم لے لے گا زیادہ نا پکنے کے لئے تو اسی لئے میں نے اسے ایسے رکھ دیا اور تقریباً اسے آپ دو سے ڈھائی گھنٹا تین گھنٹا رکھیں گے تو یہ اور اچھے سے پک جائے گا ہم میں نے اسے دو گھنٹے پکایا ہے مطلب دو گھنٹے اس میں باپ میں پکایا ہے تو آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں اور پھر میں ہلکل کا سا مسالہ بھی لگا رہی تھی اس کے اوپر نا کیونکہ جس میں ہم نے مسالہ اس پہ لگایا تھا نا وہ جو اس میں مسالہ بچا ہوا تھا کیونکہ وہ گھاڑا گھاڑا سا تھا اب ہم المونیم پیپر بچھائیں گے دو گھنٹے ہم نے اسے اس میں پکایا ہے پتیلے میں پانی اوبال کے اب جو مسالہ بچا ہوا تھا وہ اس پہ دوبارہ اچھے سے لگا دیں گے چھیک ہے اندر تک کر کے اچھے سے لگا دیں گے اب پھر اسے پلٹیں گے اور پلٹ کے دوسرے سائٹ بھی اسی طریقے سے لگائیں گے مسالہ دونوں سائٹ پہ لگائیں گے اب ہم دوسرے جگہ پہ کیا کریں گے آگ جلائیں گے کوئلے بنا دیں گے میں آپ لوگوں کو سا سا دکھاتی جا رہی ہوں اور بہت ہی یمی مزیدار جوسی سا بنے گا یہ ٹھیک ہے جنہیں سپائسی زیادہ پسند ہیں وہ اس طریقے سے بنائیں گے اور اگر اس سے بھی زیادہ سپائسی کھانا پسند کریں گے تو آپ مرسے زیادہ ڈال سکتے ہیں ہم نے یہ نورمل طریقہ سے بنایا تھا اور روکھا روکھا اچھا نہیں لگتا کہ مسالہ اندر تک نہ لگے اور یہ اچھے سے فول کر لوں گی تاکہ اگر یہ پھٹے بھی مطلب یہ جو المونیا پیپر اگر پھٹے بھی تو جو ہم جب اسے کوئلے میں رکھیں گے نا تو وہ خراب نہ ہو گوشت جو خراب نہ ہو تو اسی لئے میں تین کور اس پہ چڑھا دوں گی اچھے سے چھیک ہے یہ دیکھیں میں نے تین بار اسے فول کر لیا ہے کہ اگر ہم اس پہ جب کرتے ہیں کوئلے پہ رکھتے ہیں تو یہ خراب نہ ہو پھٹے نہ تو آپ بھی اسی طریقے سے فول کر لیے گا احتیاط ایسے کر لیں احتیاط اچھی ہے کیونکہ پورا اتنی بڑی جو رانوں کی گوشت خراب نہیں ہو یہ ہم کوئلے تیار کر رہے ہیں جب کوئلے اچھے سے تیار ہو جائیں گے تو آنکھ کو بجا دیں گے اور اس پہ ہم جو علمونیا پیپر میں ران لپیٹی تھی جو ہم نے دو گھنٹے پکایا تھے باپ میں وہ اس کوئلے کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ اس کے جو گرمائشے کوئلے کی اس سے یہ اندر سے پک جائے اور یہ ہم رکھیں گے ایک گھنٹہ تقریبا آدھا گھنٹہ اس سائٹ ایک سائٹ اور آدھا گھنٹہ دوسری سائٹ پکائیں گے ٹھیک ہے اور یہ چمٹے کی مدد سے کوئلے جو ہیں اگر آپ کے پاس کوئی دوسری چیز جیسے اٹھا کے ڈال دیں میرے پاس ابھی فیلحال نہیں تھی تو میں نے ابھی چمٹے سے جو کوئلے اٹھا اٹھا کے اس کے اوپر رکھ رہی تھی اور اگر آپ کے پاس پرانا تہوہ یا کوئل ہوئے کے چیزوں تو وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے یا ڈک دیں گے ٹھیک ہے یہ جو کوئلے ہیں جو گرم کیے ہوئے ہیں اور ریڈ ہو رہے ہیں بلکل اسے ہم اس کے ران کے جو المونیا پیپر اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اچھا اگر آپ باہر سے بنوائیں گے یہ ڈائی تین ہزار مطلب لیتے ہیں بنانے کے اگر گوش آپ کا اپنا ہوگا تو اگر آپ کا دل کر رہا ہے اور افورٹ نہیں کر سکتے تو آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ زیادہ سے زیادہ مسالے آپ کے پانسو تک میں آئیں گے یا تین سو چار سو میں آئیں گے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ پانسو میں آئیں گے اور یہ تھوڑی سی آپ محنت کریں گھر میں سامنے آپ کے بنے ہوئے مزیدار تازہ سا فریرسا یمی سا اچھا لگے گا آپ کو جب آپ خود بنا کے کھائیں گے باہر ہم کہتے ہیں بتا نہیں صاف ہاتھ لگائیں نہیں لگائیں سو وسوسے آتے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ گھر پہ ٹرائے کریں بہت آسان طریقہ ہے تھوڑی محنت ہے لیکن آپ کو بہت مزا آئے گا جب آپ خود محنت سے کر کے اس طریقے سے کھائیں گے تو یہ دیکھیں میں کوئلے سارے اس کے اوپر رکھ دوں گی تاکہ اس کی ہیٹ اچھے سے اندر تک پہنچ جائے اور وہ پک جائے یہ دیکھیں اب ہم اسے ہٹا دیں گے اور یہ پلٹ دیں گے یہ دیکھیں آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ پک چکا ہے جب اسے اٹھا کے پلٹ رہے تھے تو یہ دیکھیں نرم نرم سا ہو گیا تھا جسے اندر سے پک چکا ہے مطلب پہلے تھوڑا سا سخت سا تھا ہم نے ایزی لی رکھ دیا تھا جب ہم اسے پلٹ رہے تھے تو یہ تھوڑا اندر سے دھیلہ ٹائپ کو ہو گیا تھا نرم ہو گیا تھا تو اب ہم نے اسے پلٹ دیا ہے جب تک ہم چاول بوائل کریں گے ٹھیک ہے چاول اُبالنے کے لئے کیا کریں گے تیز پتے ڈال دیں گے اور اگر آپ روٹیا پڑاٹے کے ساتھ کھانا ہے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن چاول کے ساتھ زیادہ اچھے لگتے ہیں چاول ڈال دیں گے اور کشمش بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے چاول کا پانی اُبالنے رکھ دیا ہے اور یہ چاول ڈال دیں گے چاول بوائل کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور اس کے ساتھ یہ میں سلات بھی دکھا رہی ہوا آپ کو کھیرہ اور ٹیمارٹر اس طرح چھوٹے چھوٹے کھا دیں گے اور اس کے ساتھ چٹنی چٹنے کی ریسپی میں نے آپ کو پہلے دے دی ہے کھٹی چٹنی ٹیمارٹر والی اور یہ لیں جی چاول بھی تیار ہے یمی سے اور چٹنے کی ریسپی اگر آپ میری یہ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا اور یہ دیکھیں جوسی سی ران تیار ہے اور اچھا آپ باہر سے منگاتے ہیں یا ویسے بھی مطلب روکھی روکھی سی ہوتی ہے مسالہ زیادہ نہیں لگا ہوتا یا مسالہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ گھر پہ خود اپنے حساب سے مسالہ ایٹ کر کے ریڈی کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ اور یہ دیکھیں اب ہم آپ کو ایک سائٹ سے دکھانے ہیں دوسرے سائٹ سے بھی پلٹ کے دکھائیں گے اور یہ جوسی سی ران تیار ہے لیجئے آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا مجھے انتظار رہے گا آپ کی فیڈویک کا یہ لیجئے گرم گرم یہ دیکھیں یہ تھوڑا جوسی سا ہم نے خود رکھا ہے اگر آپ اسے تھوڑا سا اور پکانا چاہیں تو پکا سکتے ہیں اسے میرے خیال ہے ڈیڑھ سے دو گھنٹہ ہمیں ہیٹ دینی چاہیتی مطلب ہی گوش پک چکا تھا جب ہم نے اسے کھایا بہت ہی یمی اور مزیدار سا تھا تو گوش پک چکا ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس سے اور زیادہ گھلانا چاہتے ہیں تو آدھا گھنٹہ اور زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں ہیٹ میں جو کوئلہ ہے اس پہ رکھنا ہے اور آگ پہ نہیں جلانا ہے اس سے کیا ہوگا آگ پہ جلانے سے یہ ہوگا کہ یہ کڑوہ ہو جائے گا رانجوے کڑوی ہو جائے گی ٹھیک ہے کیسا دھوان اٹھ رہا ہے یمی مزیدار ستیار اور آپ نے کوئلے کے دھم پہ پکانا ہے ٹھیک ہے کوئلے پہ پکانا ہے میں آپ کو بہت قریب سے اور دکھا رہی ہوں کیسے دھوان اٹھ رہا ہے یمی ستیار اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازم ہوتا ہے مجھے انتظار رہے گا اور یہ دیکھیں چاولوں میں کشمش بھی ڈالی گئی ہے کاجو بادام بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں ہم نے کہا صرف کشمش ہی ڈالتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اور یہ چٹنی ڈالی ہے اور یہ ران رکھ دی ہے چاولوں کے اوپر اور ہم کھانا کھانا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب تک ہمیں دیئے دیئے اجازت اور دعاوں میں لازمی آد رکھئے گا اور میری ریسپی یہ کیسے لگی مجھے بتائیے گا مجھے انتظار رہے گا آپ کی کومنٹس کا پاکستانی فوٹ اینڈ و لوگ کو پلیس لازمی سبسکرائب کریں اور آئیشہ سرور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ